موسیقی حجراباد روڈ پر اس ٹھک ہنمان منزل سے سلام ٹیلیس جانے والی سڑک کے نرمان کارکہ بیدر کے وضائق رحم خان کے ہاتھوں کیا گیا اس گھاٹر آج منگلوار ساتھ مارچ کو اور آج بھی تعلقے کے کھوڑور گاؤں میں ہولی کا تیوہار منایا گیا رنگ کھیلا گیا اور ایک دوسرے کو جی گئی بدھائی کنڈک میں وائرل سنکرمند کے پرسار کو روکنے کے لیے گائیڈلائن جاری سرکار نے لوگوں سے گائیڈلائن کا پالان کرنے کی کی اپیئے پی اموڈی کی موجودگی میں کونڈرار سنگمان نے لی میگھالے کے مقیمتری پر کیش شپت دیش میں کوئی نہیں سن رہا ہے تو دیش میں جات کر غلاب کر رہے ہیں راہوالگاندی بیجے پی نیتا رویش انکر پرسار نے یہ بات کہی آپ سمانچارل اسطار سے بیدر کے اداعق رحم خان نے بیدر کی جنتہ کو ہولی کی شب کامنائے دی انہوں نے کیپی نیوز سے بات کرتے ہوئے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ ہولی کھیلتے سمائے اپنے چھوٹے بچوں کا دھیان رکھیں کیونکہ رنگوں میں کیمیکل ملایا جا رہا ہے جس سے بچوں کی آنکھوں کو خطرہ رہتا ہے اس لئے اپنے بچوں کا دھیان رکھیں کیپی نیوز کا سماندہ تا اسلام خان اور کیمرمین سنتوش کا کوریچ سبی کو آداب نمسکار سلام علیکم میں سب سے پہلے تو آج ہولی ہے میں ہولی کی سبی کو مبارک بات دیتا ہوں اور سبی کو شب کامنائے بولتا ہوں سبی نوجوانوں کو اور ہولی کھیلو انجوئی کرو لیکن تھوڑا سا سیفٹی سے کئی آنکھوں میں وہ آج کل کیمیکل جو ریل کلر نہیں آ رہا کلر پورا مکس ہو کے آدھا کلر ڈبلیکٹ ہو رہا ہے جس سے آنکھوں پہ بالوں پہ چہرے پہ اسکین پہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے تو بچوں کو تھوڑا اسپیشلی چھوٹے بچوں کو ٹیک ایر کرنا بولکے میری پرسنل ریکویسٹ ہے سب کو ہولی کی مبارک بات دیتا ہوں بیدر حجر آباد روڑ پر استثیت حنمان مندل سے سلام پہلیس جانے والی سڑک کے نیرمان کاری کا بیدر کے ودھائک رحم خان کے ہاتھوں اور دھاٹن کیا گیا اس اوثر پر بیدر کے ودھائک رحم خان نے کیپنیوز سے بات کیا اور اس سڑک کے نیرمان کارے کے سنبند میں بتایا کیپنیوز کے سمادہ تا عظلم خان نے رحم خان سے سوال کیا کہ ایفکے پیٹلو پانپ کے سامنے حجر آباد جانے والی سڑک پر بارش کے قارن ڈرینیج کے گندے پانی سے وہ سڑک تالاب میں بدل جاتی ہے اس سمسیہ کو کب حل کیا جائے گا اس سوال پر رحم خان نے کہا کہ اس کام کا پرپوزل بنا جارہا ہے جس کو جلد سے جلد پورا کیا جائے گا اس وارڈ کے نگر سبا کانسلر دھنراج نے بھی کیپنیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ چالیس ورس سے یہاں پر سڑک نہیں تھی اب ہائی کالٹی کے سڑک بنائی گئی ہے اس لیے انہوں نے ودایق رحم خان کا دھنیواد وقت کیا اس اوثر پر رحم خان کے ساتھ نگر سبا کانسلر دھنراج محمد غوث محمد فیروس خان کے علاوہ استانیا لوگ وہ دوسرے اوپسط رہے کیپنیوز کا سمادہ تھا اسلام خان اور کیامرابین سنتوش کا کاؤڑیج غولی کے دن ہی اتنے اچھے دن ہنمان مندیر سے روڈ کمرباروڑا کے لیے بنانے کے لیے گیارہ سال سے پینڈنگ تھی یہ روڈ تو یہاں کے دھنراج کانسلر ہنمان کانسلر ہمارے فیروس بھائی کا بہت پریشر تھا سلام بھائی کا بہت پریشر تھا غوث بھائی کا تھا ہمارے میرے ایکس کانسلر چندو کا وہ تو مرے سے بہت بار جھگڑا کرتا تھا کہ یہ روڈ بنانا ہے بنانا بول کے تو یہ روڈ آڈڑی اسی لاکھ میں یہ روڈ ہنمان مندیر سے لے کے کمرباروڑا تک اینڈ تک وہ روڈ کو اٹیچ کرنے کے لیے صرف اسی لاکھ میں ہو رہی تھی سنگل روڈ پھر میں اس کو پچاس لاکھ رکھتا دے کے ڈبل روڈ رنگ روڈ رنگ روڈ ٹائپ پھر قولیٹی اس کی میں بلایا ایک فٹ میں بن رہی تھی نہیں اس کو چینج کر کے تین فٹ کم سے کم ہائٹ ہو کے اور اچھی کیوں کہ فیوچر میں رنگ روڈ ٹائپ بن رہی رنگ روڈ بہت ہیوی گاڑیاں ادھر سے آتے ہیں تو وہ پلان دال کے واپس اسٹریمیٹ مانگا کے میں ڈبل رنگ روڈ کیا ہوں اندر یہ بنایا ہوں بیچ میں سے ڈیوائڈر بنا کے پھر لائٹس بنا کے اچھی قولیٹی کی روڈ جو ہمارے دھنڈراج کاؤنسلر لکھی ہے ان کے ایرے کو وہاں پہ دو کرڑ روڈ روپے دیا کہاں سے اپ روڈ بن رہی وہ اگری کلچر سے لے کے پورا ریو سابی پڑھون تک ریو سابی پڑھون تک وہ ایرے کن سا ہو حالت کری حالت کری کی روڈ بھی سیم اسی طرح ٹاپ روڈ بنا ہے وہاں پہ بھی دو کرڑ روپے یہ روڈ کاریکٹری ڈسٹنس تھوڑا ماپ کے بولنا ہے دیڑ دو کلومیٹر ہو رہی ہے پورا گاؤن تک دو کلومیٹر ہوتی ہے تو آپ لوگ ٹی وی میڈیا والے دیکھیں کچھ لوگ بیدر میں میرے کو چرچہ کرتے ہیں کہ روڈ آئی سی بنا رہے آئی سی بنا رہے آپ کالیٹی کاؤنٹیٹی دیکھ سکتے ہیں تو فیروز بھائی سلام بھائی اور دھنڈراج ساب کے لیے ابھی یہ ایرے کا ڈیمینڈی ڈبل بن گیا مجھے یہ دھنڈراج دلانے گئے تھے آج انہیں ڈبل ریڈ بول رہا ہے وہ لے لو بول بول کو بھائی تھوڑا آگے پیچھے دیکھا آج ڈبل ریڈ کو بھی نہیں بول رہا ہے اور آنے جانے وہ لوگوں کو باہر سے بائی پاس ہونے کے لیے یہ بہت اچھی روڈ بن رہی ہے اس کے لیے میں سبھی پبلک سے بہت بہت دھنیواد بولتا ہوں اور ہمارے لیے بھی کشٹ کے ٹائم ہم کو مدد کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں شکریہ بڑا ڈرین کے لیے ہمارے فیروز بھائی بھی بول کے ہیں مجھے اور وہاں کے کاؤنسلر بھی بول کے ہیں دو تیجے سلام بھائی کے اگر پیٹرل پیم پہ بیٹھے تو وہ ڈسکس ہوئی ہے تو کیونکہ وہ ڈرین تھوڑا چھوٹا بگر بجٹ رہے تھا تو میں اب تک لے لیتا تھا اس کو پراؤپر سے لے کے نیچے تک لانے کے لیے ایک کروڑ دو کروڑ پہ لگ رہے ہیں تو یہ نیکسس کی میں انشاءاللہ لے لیں گے اس کا جرہاں آج منگلوار سات مارس کو مسلمانوں کی بڑی ہی پوچر رات شبہ ورات ہے شبہ ورات عبادت تلاوت اور سخاوت کی رات ہے اس دن دان پڑنے بھی کیا جاتا ہے شبہ ورات مسلمانوں کے لیے مخدس رات ہے شبہ ورات کی رات مزیدہ اور قبستانوں میں روشنی کی جاتی ہے لوگ دیر رات تک قبستانوں میں پروجہوں کو دعائیں پڑتے ہیں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اسلام میں شبہ ورات کا خاص مہتو ہے حالانکہ شبہ ورات کا وحیش مہت دکشین ایشیا میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ اسلام کے پرمک پروہ میں سے ایک ہے دراصل اس دن اسلامی دھرما علمبی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ اس دن سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں یہی قارن ہے کہ اس دن دیر رات تک عبادت اور تلاوت کا دور چلتا ہے اس رات میں لوگ اپنے پروجہوں کے لیے موکش کی دعائیں پڑتے ہیں کہ اپنیوز 24.7 کی عورت سے آپ سبھی کو شبی برات کی بہت بہت شکل کامنا ہے تیوہار بھارتیہ جیون شہلی کا ابھین حصہ ہے یہاں کئی طرح کے رنگ گرنگیں وہ ویویتہ پورن تیوہار منایا جاتے ہیں ان میں سے آپسی پریم اور صدبھاؤنہ کی بھاؤنہ کو مضبوط کرنے والا ہولی کا پروی وشیش مہتو رکھتا ہے ویویتہ پورن سنسکرٹی والے بھارت دیش کے پرمک تیوہاروں میں سے ہولی ایک ہے جو کہ جیون کے اتصا اور امم کو بنائے رکھنے کا کام کرتا ہے اس ورش ہولی آٹھ مارچ دوہزار تیریس کو بنائی جا رہی ہے یہ تیوہار دنیا بھر کے لوگوں کے دوارہ بے حد ہی جوش و اتصا کے ساتھ منا جاتا ہے حانکہ یہ ہندووں کا تیوہار مانا جاتا ہے لیکن ویبین میں سمودائے کے لوگ ساتھ مل کر اتصا اور امم کے ساتھ بڑوں کو بچہ بنا دینے والے اس تیوہار میں منورنجک کارے کرتے نظر آ جاتے ہیں اور آج منگلوار سات مارچ کو رات میں ہولی جلائے جائے گی اور کل گدوہار آٹھ مارچ کو ہولی تیوہار بنایا جائے گا جس میں سبی چھوٹے بڑے پورش وہ مہلائیں رنگ کھیلیں گے اور کچھ شیمن آئیں گے آپ سبی کو کے پی نیو سنٹی فرنٹی سیون کی اور سے ہولی کی بہت بہت شب کام آئے ہولی ایک ایسا رنگ برنگا تیوہار ہے جسے ہر دھرم کے لوگ پورے اتصا اور مستی کے ساتھ مناتے ہیں پیار بھرے رنگوں سے سجا یہ پرو ہر دھرم سمپردائے جاتی کے بندھن کھول کر بھائی چارے کا سندیش دیتا ہے اس دن سارے لوگ اپنے پرانے گلے شکفے بھول کر گلے لگتے ہیں اور ایک دجھے کو گلال لگاتے ہیں بچے اور یوار رنگوں سے کھیلتے ہیں وزرزلے کے اور آج تعلقے کے کورور گاؤں میں آج منگلوار ساتھ مارج کو ہولی کا تیوہار بہت ہی دھمدھام سے منائے گیا چھوٹے اور بڑے سبھی لوگوں نے باجے گاجے بجائے گئے اور ڈیجے پر نت کیا اور رنگ کھیل کر اس ہولی تیوہار کو منائیا اس ہولی کے تیوہار کے اثر پر ہندو مسلم اور دوسرے سبھی دھرموں کے لوگوں نے آپسی بھائی چارے کے ساتھ اس ہولی میں شامل ہو کر اس تیوہار کو منائیا اور ایک دوسرے کو رنگ لگا کر ایک دوسرے کو ہولی کی بڑھائی دی اور آت کے اس کورور گاؤں کے ہولی کے اس پاون اور رنگ برنگ تیوہار کے اثر پر سبھی پریواروں میں خوب رنگ کھیلا گیا اور خوشی وہ پرسندتہ کے ساتھ ایک دوسرے کو بدھائی دی گئی اس اثر پر اسطانیہ یوک نتین کورور نے کے پنیوز سے بات کرتے ہوئے اس ہولی اس سو کے بارے میں پتایا اس اثر پر ویجائی کمار وارک صدپا فلاری سندیت کمار دتاتری باپورے عمر دیگلوارے شادل پاشا سندیپ اتنورے سراج گلنور پٹیل کے علاوہ سبھی کورور گاؤں کے بڑے چھوٹے نیوازی پستی تھے اور آسے کے پنیوز کے سمجھ تعلیم پاشا کی ریپورٹ ہر سمجھ کے لوگوں نے ہندو ہو یا مسلمان ہو ہر سمجھ کے لوگوں نے اس ہولی تیوار کو مناتے ہیں ہمارے ساتھ خود موجود بات کرنے کے لیے نیتن بول کے ہمارے ساتھ موجود ہے انسے بات کے لئے کیا پتا ہینا کھیڑے گاؤں میں سب جن سب جاگی کے ہندو درم مسلم سب جاگ جن سب جاگ کے جن سب ہی ساتھ مل کے تیوار ہیں بولی بول کے بہت اچھے سے بنائے یہ گاؤں میں کل ہو لی جلائے سب جن گاؤں کے پتن سب گاؤں کے ہیلے جن اور گاؤں کے سب یو اک لوگ سب لوگ تیار دم سے بنائے اگر کوئی دیت کو ہونے یا سانسکر تکارے کرم ہونے یا سانسکر تکارے کرم ہونے یا آلاک آلاک سانسکر تکارے کرم کرتے اس کے بارے میں کیا جی؟ ہاں کرتے ہیں انہوں نے بڑوں جنرے رہتے نہیں انہوں کو لاتا کھیلے ہیں سب وہ جنر پر گانا گئے ہیں اور سب یہ گاؤں کا ایک واتاورہ نہیں چینج کر دا لے کل ہم چھوٹے چینجے ہم یوگ ہیں ان سے ہم بہت سارے سیکھیں اب وقت تک بڑے کبڑے کے بعد جلدہ اٹھتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں نور ایمید اور بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمید اور بیٹ کالیج بیدر ایمید اور بیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر بیدر شہر میں ویسے تو کئی ہوتل سہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیدر میں ایک شاندار تری سٹار ہوتل بھی ہے جی ہاں دوستو بیدر میں اب تری سٹار ہوتل ہوتل اوپن ہو گئی ہے بیدر سے جنوڑا روڈ پر کھلے واتاورن اور سکھت پریہاورن میں اپنی بہتر سربیس سے گراکوں کا من مہ لینے والی وائپ ہوتلز جہاں پر انڈین چینیز کانٹینینٹل اور ساؤت انڈین کھانا کم خیمت پر اوبلاب ہے بھی فوڈ کوئلیٹی وہ سب بگیرہ اچھا ہے اور کوکٹیل کے لیے فیملی سب آ سکتے ہیں فوڈی بھی اچھا ہے آہاں پر فیملی بھر لکے چنا گی دے پلیسہ سوڑا دے پریسہ سار نورمال اور دے پریسہ ساری پریسہ ساری ہیں سان ہے ہی ہاتھ بیدر ہوتل تری سٹار ہوتل تندرہ چنا گان ستا ہے دے فیملی بھر لکے چنا گی دے پلیسہ ساری چنا باتا آران ہی دے ساتھ ہی یہاں پر بیزر باربیکیو ریسٹورینٹ، پل سائیڈ ریسٹورینٹ اور سسیا نام سے ویج ریسٹورینٹ کے علاوہ بار، جیم، سووین پل، پندرہ سو لوگوں کے لیے اوپن لاؤن، سو لوگوں کے لیے بینکویٹ ہال موجود ہے اور یہاں پر سوٹ رومز کے علاوہ دیلکس روم بھی اپلد ہیں جن میں سبھی پرکار کی سویدہ ہے وائب ہوتلز کے مالک راجو مالگے ہیں ویبین پرکار کے سوادیسٹ بھوجن اور یہاں پر اپلد رومز میں رہنے کا آنند اٹھانے کے لیے ایک بار ضرور چلے آئیے وائب تری سٹار ہوتلز جو اپن ہوئی ہے یہاں پر میں دو تین بار آیا ہوں اور یہاں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے سبھی ریزنیبل ہیں یہاں پر ریٹس وغیرہ یاد رکھئے وائب ہوتلز جہاں آپ ایک بار آئیں گے تو بار بار آنا پسند کریں گے اور یہاں کے سوادیسٹ بھوجن آپ کا من مہولیں گے یاد رکھئے بیدر زلے کی ایک ماتر تری سٹار وائب ہوتل جنوارا روڈ نواتگری بیدر کناپک کانٹیکٹ نمبرز ہیں نورتن ہیگڑے ہوتل جی ام 9606027120 نمستے میرا نام نوتن ہے اور ہم لوگ راجو ملکے ساپ نے بیدر میں ایک اچھے سی تری سٹار ہوتل اوپن کیا ہے ہی گریٹ نیشنز ہوتلز اور ریزارٹس مینجمنٹ کمپنی کے لیے رن کندرین کے لیے دیا ہے بیدر کا کراوڈ کے لیے کیا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کا حساب سے ہم لوگ ہوتل کو پرائزنگ بھی کیا ہے اور اور ہے کہ ہمارا پیور ویجیٹیریان ریشتورنٹ ساؤت انڈین ریشتورنٹ ساسیا ویجیٹیریان ریشتورنٹ ہے اور ہوتل میں آپ کو سویمیگ پھول ہے جیم ہے بہت کچھ جو جو چاہیے آپ کو فیسلٹیز ایویلی بھی ہیں تو آپ کو ماننگ وک کے لیے جا سکتے ہیں اتنا جگہ ہے ادھر سب سو پریز سب لوگ ایک بار آکے ہمارا کھانا اور ہمارا سرویس رومز اور ہسپٹالیٹی کو انجوئے کر کے آپ کا سپورٹ دینے کیلئے چاہیے ریشتن کا نمبر ہے 8482460982 ایمیل پریزرویشنز ڈاٹ 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 موسمی فلو کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کرنا ٹک سرکار سترک ہو گئی ہے راجہ سرکار نے وائرل سنکرمنٹ کے پرسار کو روکنے اور اس پر خواب پانے کے لیے دشا نردیش جاری کیے ہیں سواستہ ویبھاد کی اور سے جاری دشا نردیشوں کے پالن کرنے کی سرکار نے جنتا سے اپیل کی ہے راجہ کے سواستہ منطری کے صداقر نے کہا کہ میں لوگوں سے اگرہ کرتا ہوں کہ وہ احتیاطی اپائیوں کا پالن کریں کسی بھی لکشن کے معاملے میں ڈاکٹر سے ملیں اور بینہ پرامرس دوالینے سے بچیں اس بیچ انفلینزا پر میدانتہ کے ندرشک چکستہ شکشہ ڈاکٹر رندی گولیریہ نے بھی لوگوں سے سترک رہنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ ورطمان میں ہم انفلینزا کا سامنا کر رہے ہیں اس میں بخار گلے میں قراش خانسی شریف میں درد اور ناغ بہنے کی سمجھ چائیں سامنے آ رہی ہیں ایسے معاملوں میں لگاتار وردی دیکھی جا رہی ہیں باغلکوٹ کے الکل میں ساہتیکار اللہ گری راج بنگ گری نے کہا کہ صوفی سنت پرمپراہ میں رابیہ بصری سادنہ سے تب کر پہلی محلہ صوفی سنت بنی رابیہ بصری کا جنب ساتھویں شدابدی میں عراق کے بسرا میں ایک غریب پریوار میں ہوا رابیہ ریگستان میں اپنے ادھیاتمک سفر پر نکل پڑی اور لوگوں کو مانوتا کی شکشہ دیتی رہی کووہ بہستہ کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی شرن میں سمرکت کر دیا وے الکل میں ہمپی کلاگرام کی اور سے ڈاکٹر گمبر شٹی اسپتال کے پاس مہن تماج پر آجت لیکھکا اور شکشک مرتوزہ بیگم کڑگلی کی سنت رابیہ کے جیون پر آدھارت قستق کو لے کر ویمرش سنواد ریکھا چتر اور چتر میں رابیہ اور غزل گائن کارکرہ میں قستق کا پریچہ دیتے ہوئے بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں دین گہنے والی رابیہ مانوکول سے سمجھت تھی ان کا کابیہ مانویا مولیوں پر آدھارت ہے گائن راجندر کٹی منی نے غزل گا کر شرطان کو منتر مگد کر دیا سب سے سنت رابیہ بسری کے جیون کو لے کر چتر کلاکروں کی اور سے بنائے گئے ریکھا چتر اور چتر آکرشن کا کن رہے ارپی کے چتر کلاکار کمال احمد مارے کوپا الکل کے جانے مانے چتر کلاکار خاسم کنساوی کنچپا بڑی گیر گنرورو کے نوین کمار راجشوری موبگار سروج منڈے واری روشن کنساوی داوانگرے کی سبرین تاج شرشائل دھوترے گرنات کٹی ماسپا کبرگی نے کلاکرتیوں کی رشنہ کر خوب تالیاں اور وہوابت ہوئی پوجہ ہننور نے صادت کر کاری کرم کا سنسائلن کیا نیشنل پیپلز پارٹی نپپ کے ادھرش کونراد سنگمہ نے میگھالے کے مکہ منتری پر کی شپت گرنڈ کر لی ہے جس کے ساتھ ہی کونراد سنگمہ لگاتا دوسری بار میگھالے کے مکہ منتری بنے ہیں میگھالے کے راجپال فاغو چوہان نے نپپ کے پریسٹون تینسونگ اور بھاجپا کے الیکزینڈر لالو حیک سہید بارہ ودھائکوں کو منتری پریشت کے سدیسے کے طور پر شپت دلائی ہے میگھالے سرکار کے شپت گرنڈ سماروں میں پردان منتری نیندر موڈی کینڈریہ گرہ منتری امیش شاہ اور ویجے پی کے راشتیا دکھ جے پی ڈڈڈا بھی پہنچے ہیں اب وقت تک بڑے کبر ایک کے واجل دوڑتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کبریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 نور ایڈوکیشن پریس سب سے چلائے جانے والا نور ایمید اور بیٹ کالج بیدر ریکوانائزڈ بائی ڈیل ہی ڈیل ہی اینڈ ایفیلیٹی ڈیل برگا یونیورسٹی گل برگا اڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمی ڈیر 2022-2023 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمید اور بیٹ کالج میں داخلہ لیں اور شاند واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمید آئین بیٹ کالج شاپور گیٹ بیدر فور نمبرز ڈیبل نائن فور فائی ٹو ایٹ تری نائن ٹو زیرو ایٹ فور ایٹ ٹریپل ٹو ون ٹو نائن سیون بریک کے بعد پھر اگوار آپ کا سواگت آئیے دیکھتے ہیں لیکن سماچار کانگریس نیتا راہول گاندی ان دنوں اپنے لندن دورے کو لے کر کافی سرخیوں میں ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کے دگج نیتا روی شنکر پرساد نے راہول گاندی کے لندن دورے کو لے کر ان پر جمک کا نشانہ سادہ ہے بیجے پی نیتا نے کہا کہ ویدیش جاتے ہی آپ کو کیا ہو جاتا ہے سارے لوگتنٹر شرم پرمپرہ مریادہ سب بھول جاتے ہیں راہول گاندی بول رہے ہیں بھارت میں ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا سدن میں ایک ویپارک پرتشتھان کے خلاف بھاشن دیا نارٹسٹ میں پرچار کیا کانگریس کو زیرو ملا دیش میں کوئی نہیں سن رہا ہے تو بھی دیش میں جا کر غلاب کرتے ہیں لندن میں اپنے بھاشن میں لوگتنٹ سنسد جنتہ راجیتی گوستہ سب کا اپمان کیا سی بی آئی کے بعد اب ای ڈی منی سسوڈیا سے پستاج کرے گی ملی جانکاری کے انصار پرورتن ایشارہ یعنی ای ڈی سسوڈیا سے منی لانڈرنگ سے جڑے معاملے میں پستاج کرے گی سسوڈیا اس سمیں تیہار جیل میں بن ہے ای ڈی کی ٹیم سسوڈیا کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے راؤز ایوینیو کوٹ سے اجازت مانگی تھی سسوڈیا پر شراب نیتی کیس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کا بھی معاملہ چل رہا ہے ایسے میں ای ڈی کی ٹیم ان سے پستاج کے تیاری میں جٹھی ہے اس سے پہلے سوموار کو سی بی آئی کی ریبانڈ آوادی پوری ہونے پر سسوڈیا کو راؤز ایوینیو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا جہاں سے کوٹ سے انہیں بیس مارچ تک کے لیے نیاہی خراست نے دھیج دیا گیا تھا بھاکتے نوسیلانی مدھیم شمتہ کی ستے سے ہوا میں مار کرنے والی میزائل یعنی میڈیم رینج سرفیس ٹو ایر میزائل ایم آر ایس ای ایم کا سفر پریکشن کیا ہے اس میزائل کو وشاقہ پٹنم گائیڈیٹ میزائل ویدھوہنسک سے داغا گیا اس کے دشمن کے انٹی شپ میزائل کو کچھ ہی سمائے میں مار گیا ہے نوسیلانی اس میزائل پریکشن کا ایک ویڈیو بھی ساجہ کیا ہے بچا جا رہا ہے کہ آئین ایس وشاقہ پٹنم گیسٹرائر میں سولہ اینٹی شپ یا لینڈ اٹیک برہموس میزائل لگائی جا سکتی ہیں ان دونوں میزائل وں سے لیس ہونے کے بعد اس یہ دکوت کی شکتی کافی بڑھ جائے گی ایم آر ایس ایم کو رکشہ آنو سندھان ایوان وکاس سنتن نے ازرائیل ایرو سپیس ایڈرسٹیج آئی اے آئی کمپنی کے ساتھ مل کر بنایا ہے ازرائیل سے بھارت کو ملی براک میزائل بھی ایم آر ایس ایم ہی ہے یہ ازرائیل کی خطرناک میزائل براک ایٹ پر آدھالیت آخر میں پھر اگوار دکھتے ہیں مکر سماچار بیدر کے ودھائک رحم خان نے بیدر کی جنتہ کو ہولی کی دی شک کام نائے بیدر ہیڈراباد روڈ پر اس ٹھک ہنمان مندل سے سلام ٹیلیس جانے والی سڑک کے نیرمان کارکہ بیدر کے ودھائک رحم خان کی ہاتھوں کیا گیا آج منگلوار ساتھ مارج کو آوراج بی تعلقے کے کھوڑور گاؤں میں ہولی کا تیوہار منایا گیا رنگ کھیلا گیا اور ایک دوسرے کو جی گئی بدھائی کنیٹک میں وائرل سنکرمن کے پرسار کو روکھنے کیلئے گائیڈ لائن جاری سرکار نے لوگوں سے گائیڈ لائن کا بی جی پی نیتا روی شنکر پرسار نے یہ بات کہیں کیپنیوز میں اتنا ہی دیش بردیش کے سامچاوہوں کے لئے دیکھتا رہیے کیپنیوز 24 سے و این و و موسیقی